اسلام علیکم ناظرین کرام اسلام علیکم ناظرین سیف نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس نے ان کلپرٹس کو پکڑا ان کلپرٹس کی شناخت پریڈ ہوئی اور جو وکٹمز تھی جو سروائور تھی ایف نائن پارک واقعے کے اندر جو سروائور تھی جو وکٹم تھی انہوں نے ان دو اشخاص کی جا کر شناخت پریڈ کی اور پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد اسلام آباد پولیس کا جو ٹوٹر ہینڈلر ہے اس کے اوپر یہ ٹویٹ ہمیں نظر آئی کہ ڈی بارہ ناکے کے اوپر دو کلپرٹس جنہوں نے حملہ کیا انہیں جوابی فائرنگ کے دوران انہیں ختم کر دیا گیا ہے اور پھر یہ بھی کل کمیٹی کے اندر یہ بات بھی سامنے آئی کہ ان دو جو حملہ آور تھے ان کی شناخت پریڈ ان کے مرنے کے بعد بھی کی گئی ان کی جو ڈیڈ باڈیز تھیں ان کی بھی شناخت جو ایف نائن پارک کے جو واقعے کے اندر جو خاتون جو ویکٹم تھی انہوں نے ان ڈیڈ باڈیز کی بھی جا کے شناخت کی اور انہوں نے شناخت پریڈ کی بات انہوں نے کہا کہ یہ وہی دو لوگ ہیں جنہوں نے ایف نائن پارک کے اندر ان کے ساتھ زیادتی کی تھی اس ساری صورتحال میں متضاد جو رائے آ رہی ہیں اور کل جو انسانی حقوق کی جو کمیٹی تھی ایوان بالا کی اس میں جو اسلامباد پولیس کے جو ڈی آئی جی اے آئی جی انویسٹیگیشن ہے سید فرط عباس قاظمی وہ پیش ہوئے انہوں نے جو اپنا موقف رکھا وہ کچھ یوں تھا کہ ڈی بارہ جو ناکہ ہے اس کے اوپر دو حملہور جو مارے گئے اور وہی حملہور جو تھے یہ آفیشل جو موقف تھا انہوں نے دیا لیکن جو ایمان مزاری جو کہ وکٹم کی وکیل ہیں ان کا ایک پرسپیکٹیو جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور انہوں نے جو پرسپیکٹیو دیا انہوں نے کہا کہ یہ ساری ایک بنائی کی سٹوری ہے جسے انہوں نے وہاں پہ مختلف طرح کے غلط ثابت کیا آئیے ایمان مزاری سے جو ہماری گفتگوئی وہ سنتے ہیں آپ نے جو بریفنگ دی ہے کمیٹی کو اسلامباد پولیس نے پیمرہ نے جو بریفنگ دی ہے تو کیا سمجھتی ہے کس طرف یہ معاملہ جا رہا ہے اور سیٹسوائی ہیں میں بالکل پولیس یا پیمرہ سے سیٹسوائیٹ نہیں ہوں پولیس نے آکر جھو کھولا ہے کمیٹی سے اور اس لیے میں نے بارہا یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اگر پولیس کے آپ پریڈیبیلیٹی آسٹرین کرنا چاہتے ہیں تو اس دن پندرہ تاریخ کی سی سی ٹی ٹی پوٹیج نکالیں آئین آئین پولیس سٹیشن کیونکہ ان کا یہ سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو در ہوگا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ پارلیمنٹیرینز کو سینٹرز کو آکر جھوٹ بولتے ہیں اور انہوں نے جو ایکسس ٹو جسٹس کا رائٹ ہے اس سے بھی وکٹم ساری سروائیور کو محروم کیا ہے ان کی پرسنل ایڈیٹیٹی لیگ کی ہے اور آج تک کسی پولیس افیشل کی اکاونٹیبیلیٹی نہیں ہوئی تو نو ایم ناوٹ ساتیسفائید بر ایم ویری ساتیسفائید کہ جو سینٹ نے سٹیننگ کمیٹی نے ہیرنگ کیا ہے انہوں نے بہت پیشنٹلی سنائے اور تمام جو میمبرز ہیں اس کمیٹی کے انہوں نے ہمیں بہت فسیلٹیٹ کیا ہے ایک چیز یہ بتائیے گا کہ جو وکٹم ہے اس نے بہت کمپلین کی ہے کہ وہ سٹین سے نکال دیا جاب سے نکال دیا جی دیکھیں ظاہر اسی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ریپ یا گینگ ریپ کی کیس میں جب آپ سروائیور یا وکٹم کی شنافت ریویل کرتے ہیں تو اس کا ایک اثر پڑتا ہے معاشرے میں اس کی زندگی پر اور یہی چیز وہ آج بیان کر رہی تھی اس کمیٹی میں جو پولیس کے ذہن میں نہیں یہ بات گزری کہ اگر آپ اس کی شنافت ریویل کریں گے آپ مزید اس کی تصویریں لینے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ بھی انہوں نے کیا جب وہ تھانے میں گئی تھی مزید اس کی تصویریں لینے کی کوشش کر دیتے تو یہ کون سے ملک میں اور کون سے محذب معاشر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ بتائیے گا جس طریقے سے انکلپیٹس کو ختم کیا گیا تو اس حوالے سے کیا گیا اور آج کا جو پولیس کا ورجن تھا اس حوالے سے کیا گئیں گے دیکھیں پولیس تو وہی جھوٹا ورجن جو پہلے دن سے کہہ رہی تھی انہوں نے سکا کے سولہ تاریخ کو ایک عجیب سا انہوں نے ایف آئی آر درچ کیا کہ جی یہ موٹر بائک پہ جارے تھے ان کے پیچھے دو اور لوگ تھے انہوں نے ایک فائر کھولا ایک دوسرے کے فائر میں یہ مر گئی یہ تو ایک ابسرڈ سی سٹوری ہے اور میں کہہ رہی ہوں کہ میرے اب جو مینز اف انویسٹیگیشن ہے وہ ریاست کے پاس ہیں اس لئے میں بار رہا ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ سی سی ٹی وی فٹیج نکالے پندرہ تاریخی اور اگر یہ اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سچ ہیں سولہ تاریخی ڈی ٹویل ناکر کی سی سی ٹی وی فٹیج نکال لیں کیوں نہیں فٹیج چلا رہے ہیں کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اچھا ایمان یہ بتایا کہ پولیس نے کہا کہ ساری عزبشت سی آپ اگر آپ کے پاس لیٹا ہے سٹیٹک سے وہاں بات کریں کیونکہ پہلے بھی ہم نے سنا ہے کہ ایفرینٹ پارک میں سرنگی کیسے ہوتے رہے ہیں تو آپ اس حوال سے بتائیں اور یہ بتائیں کہ جو آپ نے کہا کہ پولیس نے ان کو بلایا جو وکٹم تھی اور ان کے ساتھ جتنا بھی بس کنڈکٹ ہوا ہے رولز ویولیٹ ہوا تو آپ نے اس حوالے سے کوئی جو آنا عدالت سے رجوع کی ہے کہ جتنے بھی چیزیں ہوئی ہیں اس پر کوئی بات کی جا سکتے ہیں یہ پہلا فورم ہے جہاں سروائیور نے اپنی ہمت کلیکٹ پیکر نے آج اپنا آپ کے پہلی رفع بیان لیا ہے یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تو ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے سروائیورز بہت ٹراما میں ہوتے ہیں تو جیسے کانونی کروائی کا موقع سائی آئے گا ٹکی انٹو اکاونٹ جو ان کا اپنا انٹرنر ٹراما ہے وہ ہم پرسیو کریں گے باقی رہتی ہے بات جو آپ نے کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اور آپ نے ایک اور بھی اس سے بہلے ایک سوال پوچھا تھا میں نے یہ پوچھا کہ جتنی بھی آپ نے باتیں کی کہ پولیس نے ان کے ساتھ صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا پولیس تو ہر بار آکر آپ کو یاد ہوگا بھی ایک اور بھی سنٹ اسی کمیٹی نے مجھے بلایا تھا کسٹوریل ٹورچر کے کیس پہ جی نائن پولیس ٹیشن میں ہوا تھا ادھر تو پولیس کی اپنی انکوائری رپورٹ کہہ رہی ہے آپ کو نظر آتا ہے اسلامباد پولیس انکریسنگلی ایک کرمنل انٹرپرائز بن رہی ہے یہ وردی کو ڈسگریس کر رہے ہیں اور ان کے سینئر افسران آ جا کر جھوٹ پولتے ہیں تو مجھے تو بہت اگر میں ان کی پوزیشن میں ہوتی میں تو اپنے مو دکھانے کے قابل نہیں ہوتی امان میں ایک کوششن آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پیمرا نے یہ تو ٹھیک ہے کہ شناخ نہیں دکھا ستے ٹی وی چینلز لیکن پیمرا نے تمام ریپ کیسز دکھانے پر پبندی لگا دیئے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو بتایا گیا کہ درخواب نہیں تھی تو ان کا نہیں دکھا سکتے تو کیا تمام ریپ کیسز دکھا سکتے لانکٹ بین بلکل نہیں ہو سکتا کوریج پر اور یہ بہت عجیب چیز آج میں نے پیمرا کے ریپریزنٹیٹیف سے سنی ہے کہ جی جو لوگ ہمیں درخواب کرتے ہم ہوئی کرتے پہلے تو آپ سمجھو کہ بندے ٹرامے میں ہوتے ہیں اور وہ صرف اپنی آئیڈنٹیٹی کی بات کریں ہوتے ہیں بار بار یہی بات ہوئی کہ آپ راجر کانٹیکس پہ دیکھیں دوسری بات کہ آپ صرف قانون کے مطابق فنکشن کر سکتے ہیں قانون آپ کو یہ ہرگز اجازت بھی دیتا کہ آپ ایک بلانکٹ بان امپوز کریں وہی چیز آپ نے کی کیوں کیوں کیا سکت چھپانے کی کوشش کی جاری تھی ہر ادارے کی طرف سے یہ ہی ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ سچ کیا ہے صحیح تو اے آئی جی نے آج تو صاف کہہ دیا کہ ایف نائن پارک میں ان کے مطابق ریکارڈ کے مطابق کوئی کیسز اب تک ریپورٹ ہی نہیں ہوئے تو کیا اس میں آپ کیا کہتے ہیں ان کی لاعلمی یا اگنرنس کا میں کیا ہی جواب دوں بہت افسوس ہے کہ اتنے سینئر پولیس افسر آ کر نہ صرف غلط بیانی کرتے ہیں صرف صرف جھوٹ بولتے ہیں اور انہیں اپنے جو جو ریزڈکشن ہے یا اسلامباد کی کیسز ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا تو ان پر یہ افسوس ہی کر سکتے ہیں چیف کمیشنر نے یہ کہا ہے کہ چار کیسے سن میں دا ہون رکارڈ ہیں تو چیف کمیشنر اور یہ جو اے آئی جی صاحب ہے یہ کٹھے بیچا ہیں اور چیف کمیشنر صاحب ان کو آگاہ کر دیں کیونکہ پولیس نہ صرف اگنرنٹ ہے لیکن وہ غلط بیانی کر لیا بہت شکریہ جی ناظرین اکرام ایمان مزاری کی گفتگو آپ نے سنی جس میں انہوں نے اسلامباد پولیس کی موقف کو ڈینائی کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ٹھوک دو کا جو ایک سلسلہ ہے کہ فلانے کو ٹھوک دو فلانے کو ٹھوک دو مریم نواز نے بھی اپنی سپیچ کے اندر آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ فلانے نے کہا کہ مریم نواز کو ٹھوک دو تو یہ جو ٹھوک دو کی جو یہ پولیسی ہے اسے میرے خیال میں ترک ہونا چاہیے قانون کے مطابق کام ہونا چاہیے بقول ایمان مزاری کے کہ ان کا جو ایویڈنس تھا اسے ضائع کیا گیا اسے پولیس نے ضائع کیا سانے کے فوراں بعد ایف نائن پارک میں جو پولیس پہنچی انہوں نے وہاں پر جو ایک جو بہت بڑا ثبوت ہے وہ انہوں نے کولیکٹ نہیں کیا وہاں پہ جو لیپ ٹاپ تھا خاتون کا جو موبائل تھا جو دیگر ہاتون کے کپڑے تھے اور بہت سارے جو انثبوت تھے اس واقعے کے اسے پولیس نے ضائع کیا ضرورت اس عمر کی ہے کہ اسلام آباد کو سیف بنانے کے لیے اور خاص طور پر اس پارک کو سیف بنانے کے لیے اقدام اٹھایا جائے چونکہ یہ عوامی نوعیت کا یہ مسئلہ ہے اسلام آباد کے شہریوں کو سیف بنانے کے لیے اس سیٹی کو بہت سارے اقدامات اسلام آباد کی تضامیہ کو اور پولیس کو کرنے پڑیں گے ایک نیا وی لاغ لے کر حاضر خدمت ہوں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ نگے بان